حادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی خواتم النبی جین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدر جین کے ناظرین پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامہ سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عظمت عالی شان ہے من صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ وآلہ وسلم کتب اللہ لہو قراتا والقراتو مثل احد کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لئے ایک قرات لکھ دیتا ہے اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے صلی علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام اس پروگرام میں بطور خاص سوالات جوابات کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے اور ان میں سے بھی کئی ایسے مسائل واقعی جو ہمیں زندگی میں درپیش بھی ہوتے ہیں یا جن کے بارے میں ہم جاننا بھی چاہتے ہیں چاہے ان کا تعلق اقائد سے ہو یا عام روز مرہ زندگی سے معاملات سے ہوں عبادات سے ہوں تو آپ اول تاخر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سے ایسے شرعی مسائل احکامات سیکھنے کو ملیں گے آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان رضا اتاری ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے مزاید رحم ماشاءاللہ کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ دین میں توحید کا کیا مطلب ہے دین میں عقیدہ توحید اور توحید کہتے کسے ہیں عقیدہ ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید کا جو لغوی معنی ہے لغت میں اس کا معنی جب دیکھیں گے دکشنری میں تو یہ مطلب ہوئے کہ کسی کو ایک ماننا توحید کا معنی بالکل واضح ہے اور مسلمانوں کا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک معبود ماننا اس کو اپنی ذات اور اپنی صفات کے اندر یقتہ ماننا کہ جیسی اس کی ذات ہے جیسی اس کی صفات ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہیں نہ وہ کسی کے جیسا ہے نہ اس کے جیسا کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا کہ وہی معبود ہے اس کو کہتے ہیں توحید اور یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرلمہ توحید و رسالت جو کہلاتا ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب یہاں پر یہ بات تو بالکل واضح اور کلیر ہے اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہیں اور بالکل ہر جو مومین ہے اس بات کو باقیبی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد و یقتہ ہے وہی معبود ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے اتنی بات تو بالکل واضح ہے اب اس کے اوپر چند جو مخصوص فکر کے لوگ ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو نظریہ توحید کو عقیدہ توحید کو پیش نظر رکھ کر اور اس کو ایک طرح سے آڑ بنا کر اہل اسلام کے اوپر شرک و کفر کے فتوے بکسرت لگا رہے ہوتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا اسی معنی کے اندر ہے کہ اس کی ذات کو یقتہ مانا جائے اس کو معبود تسلیم کیا جائے کہ وہی معبود ہے دوسرا کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں ہے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توحید کی آڑ میں آپ انبیاء اور صحابہ تابعین اہلِ بیتِ ادھار اولیاءِ کاملین رحمہم اللہ اجمعین ان کی توہین کریں تو بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو توحید کی آڑ کے اندر ان زواتِ مقدسہ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں ان کی شان کو گھٹا رہے ہوتے ہیں اور سہارہ یہ لیتے ہیں کہ یہ اللہ جللہ شانہوں کے مقابلے میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل غلط طریقے کار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو معظم بنایا ہے ان ہستیوں کو بلند و بالا بنایا ہے صحیح بخار شریف مہدی سے مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفدِ عبدالقیس کو چند باتوں کا حکم ارشاد فرمایا اور چند باتوں سے روکا ان میں پہلی بات جو ان کو ارشاد فرمائی حکم فرمایا وہ یہ تھے کہ فقط اللہ پر ایمان لانا پھر اس کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اتدرونہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی توحید کے معنی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں کہ معبود صرف اللہ کو ماننا ہے لیکن معبود ماننے کی آڑ کے اندر یہ نہیں کیا جائے گا کہ دوسروں کی شان کے اندر کوئی کمی بیان کی جائے بلکہ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور اسی زمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کو بھی بیان فرما رہے ہیں تو توحید اور پھر اس کے مقابل آتا ہے شرک تو شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا کہ وہ عبادت کے لائق ہے وہ عبادت کا مستحق ہے یہ بات تسلیم کرنا یا یہ کہنا کہ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ واجب الوجود ہے وہ خود سے ہے اس نے دوسروں اس کی وجہ سے دوسرے وجود کے اندر ہیں تو ایسی ذات کسی اور کو ماننا یہ کتابوں کے اندر تعریف لکھی ہی شرک کی یہ کتاب کی تعریف ہے جو شرک کی تعریف کی گئی ہے کسی شخصیت کو کسی ذات کو اپنا دستگیر مان لینا کہ وہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے کسی ذات کو اپنا حاجت روا مان لینا کسی ذات سے مدد کو طلب کرنا کسی ذات کو پکارنا ہرگز ہرگز اس کو شرک نہیں کہا جائے گا شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کا نام ہے آپ اگر سامنے والے کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں آپ اگر سامنے والے کو پکار رہے ہیں آپ کسی دوسرے کو اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے نظریہ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کا نظریہ اور عقیدہ اگر یہ ہے کہ سامنے والی ذات کو آپ معبود تسلیم کرتے ہیں اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا اب چاہے سامنے والے کو آپ بالکل سامنے بیٹھ کے پکاریں یا پیچھے سے پکاریں آپ اس کو اس کی زندگی کے اندر پکاریں یا اس کی زندگی کے بعد پکاریں آپ عام روٹین کی چیز مانگنے کے لئے پکاریں یا روٹین سے ہٹ کر مانگنے کے لئے اس کو پکاریں اگر نظریہ یہ ہے کہ یہ میرا معبود ہے میرا خدا ہے کوئی سبب وسیلہ یہ نہیں ہے تو پھر بندہ مشرک ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا حقیقی مالک اور حقیقی خالق ہے اور وہی عبادت کے لاحق اور وہی معبود ہے تو جب اس کے برعک سقیدہ رکھیں گے تو ظاہرے کے شرک کی وادیوں میں جا پڑیں گے لیکن اگر کوئی سامنے والے کو جس کو وہ پکار رہا ہے اس کو اپنا معبود نہیں سمجھتا وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور میں اس سے جو مانگ رہا ہوں چاہے وہ میرے سامنے موجود ہے یا نہیں ہے چاہے وہ دنیا میں حیات رہے یا دنیا سے پردہ فرما گئے عام روٹین کی چیز مانگ رہا ہوں یا اس سے ہٹ کر کوئی چیز مانگ رہا ہوں باہر صورت جو کچھ ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملے گا اور یہ صرف اور صرف سبب اور وسیلہ ہیں تو اس صورت میں اس کو کوئی شرک نہیں کہا جائے گا شرک کی نفی یہاں سے ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کی مثل اسے سمجھا نہیں گیا تو کسی کے دل کے اوپر کوئی فتوہ نہیں لگا سکتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ جب کسی ولی اللہ کو پکارتے ہیں غصے پاک کو پکارتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں تو آپ خدای جو صفات ہیں اس کے اندر تستیم کرتے ہیں بھئی آپ کو کہاں سے پتا چل گیا آپ کہاں سے ہم جو ہے وہ ہمارا عقیدہ آپ کیسے بیان کریں گے ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہمارے اسلاف بلکل تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر کے جا چکے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں ان تمام کی مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا مظہر ہوتی ہے اسی کی طرف سے اصل مدد ہوتی ہے اور یہ وسیلہ اور سبب بنتے ہیں تو اس لیے توحید کی آڑ کے اندر کبھی بھی شرک کے فتوے لگانا اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی توہین کرنا انبیاء کے بارے میں حتیٰ کہ بعض لوگ تو اتنے بڑے اور آج کی دور میں بھی ایسے موجود ہیں افراد کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی اس طرح کی گفتگو کر گئے یہ بالکل جنگلی اور جاہلانہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو سامنے رکھ کر مقدس جو زوات ہیں ان کی توہین کریں بلکل کہیں کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا ماشاءاللہ بہت اللہ گفتگو کی اور دین کے بنیادی آداب تو دین نے ویسے بیسک سکھائیں اور پھر اللہ کے پیاروں کے ساتھ اور پھر اللہ کے نبیوں کے ساتھ اور ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا ایک عامیانہ انداز میں گفتگو کرنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعروف ایک عام لفظوں میں اس طرح کر دینا کہ جس سے سامنے والا بالکل ایک نورمل سمجھے کہ جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی اسے نورمل ایک عام انسان ہیں علیکہ نبی انسان ہی ہے نبی بشر ہی ہے نبی کی بشریت کا انکار یہ تو کفر ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کے بشریت کا قائل نہ ہو مسلمانوں کا کی دہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ اہل سنت کے بھی بچہ بچہ یہی کہتے کہ انسان ہی تھے بشری بن کر دنیا میں آئے ہیں لیکن وہ عام بشر نہیں تھے خیر بشر ہیں ان کو تمام بشروں پر جو سب سے عالی ہیں وہ انبیاء ہیں پھر ان سے اوپر درجہ فضیلت میں رسول ہیں ان سے اوپر علول عظم رسول ہیں اور زیادہ مقام مرتبہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت ہے تو یہ چیزیں جب ذہن میں ہوں گی تو پھر جب اس طرح کی مفصا بات ذہن میں پوری یہ عقیدہ جو ڈیٹیل آپ نے بیان کی ہے تو پھر یہ وصوصہ ہی نہیں آنے چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں جائیں تو اس میں ہم اگر آیتیں پڑھتے جائیں حدیثیں پڑھتے جائیں تو خود اللہ ہی ان کی بارگاہ میں مغفرت کے لئے بھی وہیں بیج رہے کہ اگر ان کے پاس آ جائیں اور وہاں آکر استغفار کریں اور وہ بھی ان کی سفارش کر دیں صحابہ کے عمل کو دیکھیں کبھی بارش برسانے کے لئے کبھی کوئی بیمار ہے تو شفاہ لینے کے لئے ظاہری طور پر کسی کے پاس کرزے ادا کرنے کے لئے کھچوریں کم ہیں تو وہ بھی وہاں حاضری دے رہا ہے تو اس طرح کی جو ظاہراً مدد بھی ہے تو وہ کئی اعتبار سے صحابہ کی معاملات میں سے تھے تو وہاں کبھی ان کو نہیں ہے کہ توحید کی یا برخلاف ہے مسئلہ وہ یہ کہ ایک جب آپ ذہن بنا لیں گے کہ جب آپ کو شرک کا فتوہ لگانے کا خون لگ جائے گا موسیٰ تو پھر تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر باقاعدہ ایسے افراد کی آواز کان میں سنی ہیں دیکھ کر کہ سالگرہ منانے تو کوئی شرک کہا گیا اسطحول یعنی سالگرہ منانے شرک حالانکہ سالگرہ تو بیسک منائی وہ ولادت رہا ہے اور رب اسے پاک ہے ایسے افراد کے اپنی کتابوں کے اندر سہرہ بھاندنے کو انہوں نے شرک لگ دیا اللہ علیہ وسلم اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک کے فتوے اسے لگائے گئے کہ جس کی الامان بلحفیظ کیا کہیں اس کو تو اصل یہی ہے کہ اگر قرآن و سنت کو مکمل طور پر پڑھا جائے اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ اسلاف نے بزرگوں نے اس حوالے سے کوئی قصر چھوڑی نہیں ہے آج ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ نئی نئی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ عمومی ایک طرف کی بات بیان کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی بات کو بیان کر دی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اسلاف نے دونوں جانب کی آیات اور احادیث کو پڑا سمجھا اور پھر اس کے بعد عقیدے اور نظریے کو بیان کیا آج ایک اچھلتا ہے آکے سوشل میڈیا پر اور اچھل اچھل کے وہ ایک طرف کی روایتیں بیان کر کے یہ تو شرک کرنا شروع ہو گئے اور سننے والا ایک طرف سنے گا تو جھٹکا کھا جائے گا کہ واقعی یہ تو شرک بات تو سیئی ہو رہی ہے بات تو سیئی ہو رہی ہے لیکن پھر دوسری جانب کی آحادیث پیش کی جاتی ہیں جواب دیئے جاتے ہیں علماء کی طرف سے اور زبردست جواب دیئے جاتے ہیں تو جب دوسری حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اب یہ ساری باتیں آج کی نہیں ہیں یہ صدیوں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اسلاف بیان کر کے جا چکے ہیں کہ اس کا معنی یہ بنے گا اور اس کا معنی یہ بنے گا ان مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے لیکن دوسری مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام تو اسلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے رب کا جو ہے وہ قاسد بن کر آیا ہوں اور میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے والا ہوں اور نسبت بھی اپنی طرف اپنی ذات میں دوں گا تو اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک طرف کی آیت کو دیکھا جائے تو اس میں تو یہ حکم آرہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے جبکہ دوسری طرف خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ قول ذکر کر رہا ہے ایک طرف یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہی موت دیتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لئے بھی کہتا ہے کہ توفت ہو رسولنا ہمارے رسول ان کو موت دیتے ہیں دونوں آیتوں کا معنی کیا بنے گا کہ بچے دینے والی ذات حقیقی طور پر عطا کرنے والی ذات وہ اللہ پاک کی ہے جبنی الامین ایک واسطہ بنے اس طرح کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں اور احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہیں اگر دونوں طرفوں کی آیتوں کو احادیث کو پڑھ کے جب اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی اور میں پھر یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ باتیں قدیم کتابوں کے اندر لکھی جا چکی ہیں اور ظاہرے کے علماء ساری کی ساری باتیں وہ ہر طرح کی باتیں ہر شخص کو سمجھائیں یہ ضروری تو نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے نہ ان کی علمی صلاحیت وہ ہوتی کہ ہر بات کو وہ سمجھ سکیں تو جو پڑھنے کے لئے آتے ہیں ان کو وہ بات سمجھائی جاتی ہے باقی جو نچوڑ ہوتا ہے جو عقیدہ ہوتا ہے جو بنیاد ہوتی ہے وہ سب کو سکھا دی جاتی ہے مشاء اللہ اور اس کے حوالے سے علماء سنت کی کتابیں پڑھتے رہیں گے دارالتالی سنت کے ایسے کئی پروگرامز ہیں جن کے اوپر بقاعدہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے استیانت کے حوالے سے توصل کے حوالے سے الگ الگ شارٹ کلیپس بھی ہیں دارالتالی سنت کے فیس بک پیج پر آپ جائیں یا دارالتالی سنت کے بقاعدہ جو یوٹیوب ہمارا چینل ہے اس پر دارالتالی سنت کی ویب سیٹ پر ایسے آپ کو تحریری طور پر بقاعدہ فتاوہ جات ملیں گے تو انشاءاللہ یہ پڑھتے نہیں گے تو علم میں بھی فائدہ ہوگا اور عقیدہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا بڑھتے ہیں کچھ سوالات کے طرف سوال یہ ہے کہ ہمارے ہم طور پر ہر جمعہ اور پیر کے دن قبرستان لوگ جو جاتے ہیں تو مختلف ڈالیں چاول یہ مکس کر کے قبروں پر ڈالتے ہیں یہ چونٹیوں کے لئے ہوگا جیسے ہم کراچی میں دیکھتے ہیں تو لوگ خاص طور پر پھول پتیاں اور اس طرح کی چیزیں لے کر جاتے ہیں تو وہ ڈالتے ہیں اور یہ بھی ہے گون دیہات میں یا کئی علاقوں میں ہوگا یہ چونٹیوں کے لئے تو اس طور پر چونٹیوں کے لئے اتنی ساری چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں عام طور پر چونٹیاں یا کیڑے مکوڑے اتنی ساری چیزیں کھاتے ہیں یہ مشکل ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے کہ اس کی کوئی حاجت ہے یا نہیں ہے اور قبر پہ نہ ڈالیں اس کو پھر قبر کے ارد گرد یا قبرستان کے قریب میں ڈال دیں ورنہ تو چونٹیوں کے اوپر آئیں گی بالکل ایسی حالت ہوتی کہ پھر چلنا دوسروں کے لئے بھی کیونکہ جہاں یہ ہوتی تو وہ ہی سب کچھ پھیل جاتے ہیں اور وہاں ہی دھیر ان کا لگا ہوتا ہے تو اس کو نہیں ڈالنا چاہیے دوسرا مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارا کے سارا وہ چونٹیاں اتنا لے جاتی ہیں ان کے لئے تو ایک دانہ کافی ہوتا ہے اتنوں کے لئے کافی ہو جائے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ یہ رقم پھر زائے جائے گی زائے سی بات ہے یہ چیزیں زائے جاتی ہوں گی وہ گورکن آتا ہوگا جھڑو لگا کے پریندوں کو پھر پریندوں کو ہاں تو ایسی جگہ پر استعمال کریں کہ جس کے ذریعے سے کسی کے پیٹ کے اندر جائے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی جو جانور ہیں وہ اسے کھا لیں گے چڑیا کھا لے گی کبوتر کھا لے گا یا واقعی چینٹیا کھا لیں گی مرگی کھا لے گی تو اس کو کھلا دیں آپ اور اگر ایسا نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں وہ زائے ہو رہا ہے تو پھر آپ اتنی ہی رقم کسی انسان کو صدقہ کر دیں تاکہ اس کے پیٹ کے اندر جائے گا تو اس کے دل سے دعا نکلے گی اور آپ کے عزیز کو اس کا فائدہ پوچھے گا سفر میں مغرب کی نماز کا کیا حکم ہے کسر کے اعتبار سے بتا دیں نماز تو پڑھنی پڑھنی سفر میں یا کسی حال میں کہ سفر میں مغرب کی نماز مغرب ہو یا کوئی بھی نماز ہو تو حکم تو یہی ہے کہ سفر میں نماز پڑھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز چھوڑ دیں نماز آپ نے پڑھنی ہے باقی شریعت متحرہ نے اس بات کا ایک تخفیف کی ہے اور بندے کو سہولت دی ہے کہ زہر اثر اور عشاء کے جو چار فرض ہیں اس کو دو دو ادا کر سکتا ہے جبکہ سفر سفر شرعی ہو جتنی مقدار شریعت نے بیان کی ہے اس کے مطابق وہ سفر ہو تو پھر اس صورت میں قصر بندہ کر سکتا ہے لیکن مغرب کی جو تین رکاتیں ہیں وہ مغرب تین ہی رکات پڑی جائیں گی اس کے اندر قصر نہیں ہوگی ٹھیک ہے مزید سوار محمد دانی شطاری شارزہ سے ارز کر رہا ہوں مختصر کی بارگاہ میں ارز ہے کہ ہاتھ کی انگلی پر چھوٹ لگی جس کی وجہ سے ناخن کے نیچے خون جم گیا اور اس کا قدر بھی چینج ہو گیا لیکن چار پانچ دن کے بعد وہ خون آہستہ آہستہ نکل گیا انگلی میں درد باقی ہے لیکن اب خون تو نہیں ہارا لیکن بعض اوقات جب غور کرتے ہیں تو ہلکا سا پانی ناخن کے اطراف پر آ جاتا ہے زخم سے نکل کر تو کیا ایسی صورت میں یہ غضو کو توڑ دے گا چوٹ اندرونی ہے اور ناخن سے ہی کوئی پانی رستے ہوئے لیکن ناخن کے اندر والے حصوں کو تو دھونا فرض نہیں ہے تو اب کس طرح کی چوٹ ہے ہو سکتا ہے اوپر کی طرف چوٹ اگر اوپر کی طرف چوٹ ہے جس حصے کو دھونا فرض ہے وہاں سے پانی بھیتا ہوا ایسی جگہ پر آتا ہے کہ جس کو دھونا فرض ہے تو پھر اس صورت میں تو آپ کا وضو کوڑ جائے گا اور مثال کی طور پر اندر ہے اور بہ کر باہر کی طرف آ جاتا ہے جس حصے کو دھونا وضو یا غسل کے اندر فرض ہے تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ واقعی زخم ہو اور اس سے نجاست نکل کے بہی ہو ورنہ پھر جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا اگر اندر ہی خون ریتا ہے بالکل ناخن جسے بعض وقت واقعی چوٹ لگتی ہے تو اندر کی طرف جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اور کبھی کبھی اس کے اندر سرخ رنگ ظاہر ہو جاتا ہے تو اندر کی طرف اگر ظاہر ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندرونے حصے کو دھونا تو فرض ہے نہیں تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر اوپر کی طرف ہے جس کا دھونا فرض ہے اور اس حصے کے اندر جس کا حصہ دھونا فرض ہے وہاں اگر نجاست بھی کر آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں وضو آپ کا پوڑ جائے گا پٹی اگر ویسے ہی پٹی کی ہوئی ہے نارمل کسی بھی جگہ پہ زخم ہے اور چاہے اسے وضو گسل میں جو بھی دھونے والی جگہ بھی ہیں اب چاہے ہاتھ میں پنڈلی پہ کہیں بھی ہیں اب پٹی ایک بندی ہوئی ہے تو اس پہ بھی یہ کیا یہ پٹی کر دی ڈاکٹر نے یا جہاں سے بھی ایک پٹی ہو چکی ہے تو یہاں سے بھی کوئی وضو ٹوٹنے کے اعتمالات ہوتے ہیں کھون رسنے کے یا کیا ایسا ہے جسا ہم کسی کا زخم لگا ہے ہاتھ کے اوپر اب یہاں پٹی بھان دی گئی اور اس کے زخم سے خون نکل کے نکل گیا اور پٹی کے اندر لگ گیا یا بہ گیا اس کے اوپر یعنی اندر محسوس ہوئے کہ خون نکلا ہے یا کچھ ایسی چیز نکلی ہے تو وہ وضو تو ٹوٹ جائے گا اب رہا یہ کہ اس کو اتارنا ہے نہیں اتارنا اس کے مسائل پھر الگ ہیں کہ وہ اتار کے دوبارہ بھان سکتا ہے یا اتار کر اتارنے کے صورت میں اس کو تکلیف پہنچے گی یا کوئی دوسرا بھاننے والا موجود نہیں ہے کہ اس پٹی کو تبارہ بھان دے گا تو پھر اس صورت میں وہاں مسا کرنے کی اجازت ہوتی ہے اس کے مسائل پھر جدہ کرنا ہے لیکن وضو تو ٹوٹنے کے حوالے سے وہ اس صورت میں وضو تو ٹوٹ جائے گا یہ مزید سوال کچھ لوگ قبرستان کی جھاڑیوں سے شاخی کاٹ کے قبر پر ڈال دیتے ہیں ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے جواب نہیں فرمائے گی قبرستان کی جو گھاس خدر جو جھاڑیاں ہوتی ہیں جو خدبہ خد اگ جاتی ہیں تو وہ قبرستان کی ہوتی ہیں تو اگر وہ زائد ہیں اور اس کو ویسے ہی کاٹنا ہے کاٹ کے اسے پھینکنا ہی ہے تو کاٹا تو اسے جا سکتا ہے لیکن اس طرح کی خوشک جھاڑیاں ہوں اور اس طرح کے خوشک جو چیزیں ہوں ان کو ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو تر گھاس ہوتی ہے جو تر پھول ہوتے ہیں اس کو قبر کے اوپر ڈالنا چاہیے اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ جھاڑی وغیرہ جو ویسے ہی پھیکنے کی ہوتی ہے اسے کاٹ کے ویسے ہی پھیکنا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ بعض اوقات بڑھ جاتی ہیں تو ایسی جھاڑیاں اس لیے کاٹی جاتی ہیں اور قبر پر ڈالی جاتی ہیں کہ بعض اوقات کتے وغیرہ وہاں آ کر نجاست کر رہے ہوتے ہیں قبر کو کھود دیتے ہیں تو اس لیے وہ گورکن بعض اوقات اسی قبروں پر جس کا دھیان لکھنے والے افراد موجود ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ڈال دیتا ہے تو اگر وہ فارغ ہیں بلکل ویسے ہی کٹ کے پھیکنی ہیں جھاڑیاں تو پھر تو ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن اگر وہ کسی کام آ سکتی ہیں تو پھر اس سنت میں اسے کٹنے کی اجازت نہیں ہے مزید مختی صاحب سے احمد ارز کر رہا ہوں سفر میں فرض نماز میں تو قصر ہوتی ہے تو کیا سنت موقعہ معاف ہو جاتی ہیں یا ان کو پڑھنا بھی ویسے ہی ضروری رہتا ہے یہ کافی لوگوں کو بعض اوقات وہ کہتے ہیں جب فرض آدھے ہو چکے ہیں تو سنت سیرے سے ہی معاف ہو صحبہ اکرام علیہ مردوان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر کے آثار جو ہیں وہ کتب کے اندر واضح طور پر موجود ہیں جس میں وہ سفر کے اندر سنت قبلیہ وغیرہ بھی پڑھا کرتے تھے تو سفر میں سنت موقعہ یوں نہیں ہے کہ اسے پڑھ نہیں سکتے یا دیگر نوافل جو ہے اسے پڑھ نہیں سکتے سنت غیر موقعہ کو پڑھ نہیں سکتے ایسا نہیں ہے سنت موقعہ وقت موجود ہے آپ کے پاس اور آپ افراد افری کی حالت میں نہیں ہیں تو پھر اسے پڑھیں گے اسے چھوڑیں گے نہیں اور اسی طرح نوافل پڑھنے کے آپ عادی ہیں سنت غیر موقعہ پڑھنے کے عادی ہیں یا عادی نہیں بھی ہیں لیکن وقت موجود ہے فارغ ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی گاڑی چلے گی تو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہے تو اس وقت آپ یہ نوافل وغیرہ پڑھ لیں اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا ٹھیک ہے اور بعض وقت جہاں کہیں گے شریف بڑے سفر ہے سب کچھ ہے لیکن وہاں دو دن رہنا ہے چار دن رہنا ہے دس دن رہنا ہے پندرہ دن نہیں رہ رہے ہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے پڑھنے کے اندر تو کیوں اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اپنے آپ پر قافل کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہے نا کہ ناجائز و حرام تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے چھوڑنے کی بھی عام طور پر تو سنت موقعات وہ تو چھوڑیں گے بھی نہیں جب آپ بالکل سکون کی حالت کے اندر ہیں قرار کے اندر ہیں تو پھر تو آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے مزید ویڈیو سوال کی طرح بڑھتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوہ کی عدد ختم ہونے کے بعد اس کا ایک دفعہ میکہ جانا ضروری ہے چاہے وہ ایک دن ہی رہ کر آ جائے جی اگر اس کا میکہ ہی نہ ہو تو یا میکہ کسی دوسرے ملک میں ہو تو پھر کیا کرے گی عدد ہی ختم نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہے یہ ایک عدد فیمی ہے عدد ایک وقت کا نام ہے وہ بہر صورت گزرتا ہے عدد کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے شہر کا انتقال ہوا یا اللہ نہ کرے اسے طلاق پڑ گئی تو پھر اس صورت میں جو اگلا وقت ہوتا ہے جیسے اس کو طلاق ہوئی ہے یا شہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے اس کو عدد کا وقت کہتے ہیں اب پھر الگ الگ ہر ایک کی عدد ہوتی ہے کسی کی تین منسس تک ہوتی ہے کسی کی تین مہینے ہوتے ہیں کسی کی چار مہینے دس تین ہوتے ہیں کسی کے لئے بچے کے پیدا ہونے تک ہوتے ہیں وہ جو الگ الگ ٹائم بیان کیا گیا ہے یہ ٹائم ہوتا ہے عدد کا یہ ہر صورت کے اندر گزرتا ہے تو یہ جب گزرے گا تو عدد پوری ہو جائے گی اب بیوہ ہے اور پریگنٹ نہیں ہے حاملہ نہیں ہے تو اس صورت میں چار مہینے دس دن اس کی عدد ہے وہ اس نے گزارنی ہے تو یہ وقت گزر گیا اس کی عدد پوری ہو گئی اب اس کے پورے ہونے کے بعد اس کو کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی احتمام کرے دعوت کرے یا بھائی کے گھر پہ جائے یا اس کو مسید دکھائی جائے یا وہ میکے میں ایک دن رہ کر آئے ایسی کوئی ضروری نہیں ہے یہ بھی ضرور نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور بعض تو قبرستان لے جاتے ہیں یہ بھی غلط ہے شعور کی قبر پہ چکے اس وقت نہیں گئے تو ابھی یہ لیکھ نہیں نہیں یہ بھی غلط ہے بالکل اس لئے فقط اتنا ہے کہ اب اس کے اوپر جو عدد کی پابندیاں تھی وہ ختم ہو گئی کہ زینت وہ اب کر سکتی ہے اسی طرح پہلے اس کو منع تھا کہ وہ کسی بھی صورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی سوائے جو شدید مجبوری ہے اس کے اب وہ پابندی اس کے اوپر سے ختم ہو گئی باقی یہ اس کے پر لازم نہیں ہو گیا کہ وہ کہیں جائے ٹھیک ہے اور عدد یعنی ٹائم ختم ہو ختم ہو گی اب بلفر ٹائم گروب افتاب پہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ یہ سوالت بقائدہ لوگوں کو باقی پریشانی اب رات کے ٹائم شہری زندگی میں تو کہیں جانا بھی آسان ہے بہن دیات میں تو مشکل ہو جاتا ہے باقی پر کہ میکے جائیں اور وہ کہاں جائیں سیرے سے جب ضروری نہیں ہے نہ میکے والوں کو یہاں آنا کوئی ضروری ہے تو ان چیزوں میں ہم خواہیے اپنے اوپر ایک اضافی چیز یہ ڈالیتے ہیں اچھا جیسے انہوں نے کہا کہ نہیں جانا یا جانا نکلیں گے تو ہی عدت ختم ہوگی کچھ لوگ عدت شروع کرنے سے پہلے چند قدم چلا لیتے ہیں میت کے ساتھ چلا لیے تاکہ اس کی عدت ویسے ہی ختم ہو جائے استغفر اللہ ختم ہو جاتی ہے یہ صرف اپنے باتیں نکالی ہوئی ہیں اگر معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے اس حوالے سے سوال کرنا چاہیے اب یہ بے تکی باتیں ہیں اور فضول کے جو ہے وہ ایک ہیلے بہانے ہیں میں نے ارشت کیا کہ عدت یہ وقت کا نام ہے وہ بہر صورت گزرتا ہے اس نے گزرنا ہے اب اس کے برخلاف جو کام کریں گے تو اس میں گناہگار ہوں گے توبہ کرنا ہوگی اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنا ہوگی لیکن عدت کا وقت یہ مسلسل گزر رہا ہے وہ گزرتا رہے گا مزید سوال میرا سوال یہ ہے باباپ کی قبر کو چومنا جائز ہے تو نہیں جائز ہے قبر کو چومنا باباپ کی قبر ہو یا کسی اور کی قبر ہو چاہے وہ حالی کی قبر ہو ہمارا اس میں جو موقف ہے یعنی عالی حضرت امام اللہ سنت رحمت اللہ ہی تلالے کا وہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط یہی ہے کہ قبر کو چومنا نہ جائے قبر کو سجدہ کرنا تعظیم کے طور پر یہ حرام ہے اس کی شرعن اجازت نہیں ہے کہ کوئی قبر کو سجدہ کرے اور الحمدللہ کوئی بھی سنی قبر کو سجدہ نہیں کرتا یہ صف اور صف ایک الزام ہے تعظیم کے طور پر اگر کوئی قبر کو سجدہ کرتا ہے اور چومنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے جس کو شرحین حدیث نے تفصیل کے ساتھ اسلاف کے اقوال کی روشنی کے اندر بیان کیا ہے صحابہ کے آثار کی روشنی کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ چومنے کی جو حصیت ہے لیکن چونکہ ہمارے نزدیک جو آداب زیارت قبور ہیں یعنی کس طریقے سے قبر کے اوپر حاضری دینی ہے اس میں سے ایک عدب یہ ہے کہ قبر سے کم از کم جارہات کے فاصلے پر وہ کھڑا رہے چار ہاتھ کے فاصلے پر جب وہ کھڑا رہے گا تو اب چومنے کیا سوالی کیا پیدا ہوگا یعنی جب اس کے دور کھڑا رہی نہ ہے تو دور کھڑے لے کر وہ چومے گا کیسے اس لیے احوت یعنی احتیاط والا طریقے کار یہ ہے کہ قبر کو چوما نہ جائے لیکن اگر کسی نے چوما تو اس کے اوپر کوئی حکم شرح نہیں لگے گا اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے قبر کو چوما ہے تو اس کے اوپر سجدے کا حکم لگانا یہ آپ مسلمان کے اوپر ایک بہت بڑی تحمت لگا رہے ہیں کہ جس کا قلب روز قیامت آپ کو حساب دینا پڑتا یعنی یہ قبروں کو چھکے سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کر رہا ہے یہ جو سجدہ کرنے کا حکم لگا رہے ہیں حالانکہ وہ قبر کو چوم رہا ہے اور ہم اپنا موقف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہماری نزدیک محتاط عمل یہ ہے کہ قبر کو چوما نہ جائے کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ قبر سے آپ نے چار ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا رہنا ہے جب آپ اتنے فاصلے پہ کھڑا رہیں گے تو قبر کو چومنے کا سوال پیدا نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی چومتا ہے تو اس پر بھی علماء کے اقوال موجود ہیں شارحین حدیث نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اس صورت میں اس کو گناہگار بھی نہیں کہا جائے گا اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نعوذ باللہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے چومنے کی بات یعنی میت قبر کوئی تو میت کے حوالے سے کیا ہے بعض اوقات میت ہے جیسے والدین میں سے کوئی ہے یا عام بھائی ہیں کوئی بھی اس طرح سنت مبارکہ ہے میت کو چوم لیتے ہیں سنت مبارکہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مبارک جب آپ علیہ السلام کی مبارک جسم رکھا ہوا تھا پردہ فرما لیے نبی پاک صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تو آپ نے چہرے کو کھول کے اس پر بوسا دیا تو بلکل اس کی اجازت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں ممانت کی اور وجوہات جو وجوہاتے ہیں جن کی والد کے پیشانی کو کوئی بوسا دے رہا ہے والدہ کی پیشانی کو کوئی بوسا دے رہا ہے بھائی کی پیشانی کو کوئی بوسا دے رہا ہے اولاد کی پیشانی کو کوئی بوسا دے رہا ہے تو اس میں کوئی رکھو گئی یہ سوال تھا کہ بڑے بھائی کے کپڑے چھوٹے ہو گئے اور چھوٹی آپی اس کو سیٹ کر کے پہن سکتی ہے یا نہیں چھوٹی آپی سیٹ کر کے تو بھائی کے تھے نا وہ تو چھوٹی آپی کیسے کیا ہے سیٹ کر کے وہ پہنے گی تو اگر تو سیٹنگ ایسے ہی کر دیتی ہے کہ بلکل اس کا لک بچیوں والا ہو جاتا ہے یعنی اس کا ڈیزائن اور سب کچھ اب اس کو دیکھ کے کہا جائے کہ یہ لڑکی کا لباس ہے اب وہ پہنتی ہے تو یہاں یہ کہا جائے گا کہ وہ لڑکی والا لباس پہن رہی ہے لڑکے والا لباس نہیں پہن رہی لیکن پھر آگے دوسرے مسائل اس کے الگ ہیں کہ اس کو ملکیت کس کی ہے وہ اس کو الگ دیکھا جائے گا اور اگر وہ لباس لڑکوں والا ہی ہے خاص لڑکوں کے ساتھ ہے اور اسے وہ پہن رہی ہے چھوٹا کر کے جس کو دیکھ کر یہ لگے گا کہ اس نے لڑکے کے لباس پہنے ہوئے ہیں تو اگر تو بہت چھوٹی بچی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ تو سٹ کر نہیں سکے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑی بڑی بچی ہوگی تو اس کا پہننا یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ اسے پہن سکے ناظرین اکرام پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا ہے تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں داروتہ اہل سنت میں اس طرح آپ یہی پروگرام یوٹیوب پر بھی داروتہ مدنی چینل کے اس پر بقیادہ یہ اپلوڈ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے داروتہ اہل سنت کے جو اپنے چینلز ہیں ان کے ذریعے آپ اس طرح کے شریع مسائل اور شورٹ کلیپس ہیں مفتہ اکرام کے وہ آپ ضرور سنیں تو انشاءاللہ بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و جاہین نبی جلیمی صلی اللہ علیہ وسلم حادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی در پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ